بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مقابل میں ہوں حمزہ تارڈ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حارون الرشید صاحب آج کے مقابل میں ہم بات کریں گے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ بھارت نے ایل او سی پر براہموس میزائل جو ہیں وہ نصب کر دیئے ہیں اور بارڈ کو بھی پانچ جگہوں سے کاتا گیا ہے حالات کس قدر کشیدہ ہیں اور بھارت کا مقصد کیا ہے صرف ڈرانا ہے یا پھر اپنی داخلی کمزوریوں سے توجہ ہٹانا یا واقعی حملہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ ہی بات کریں گے کہ کیا پاکستان کا واقعی سب سے بڑا مسئلہ صرف کرپشن ہے اور یہ جو ترمیمی آرڈیننس نیپ کا ہے اس پر اپوزیشن اتنی نالا کیوں ہیں اس کو مدر آف این آر اوز کیوں کہا جا رہا ہے صرف کیا حکومت کو فائدہ ہوگا اور وزیر آزم صاحب آخر کیوں راضی ہوگا یہ ترامیم کرنے کے لیے پھر بات کریں گے کہ وزیر آزم عمران خان نے دورہ پشاور کیا تھا جس کے بعد خیبر پختونخواہ کی کابینہ میں تبدیلیوں کا امکان ہے کیا متوقع تبدیلیاں آ سکتی ہیں بات ہوگی ساتھ ہی ملائشیا کے وزیر آزم ڈاکٹر مہاتیر محمد اپنی کمیٹمنٹ پر پورے ہوتے ہیں 31 دسمبر کو پاکستانی جو محصور تھے ملائشیا میں 300 سے زائد پاکستانی وطن واپس لوٹ جائیں گے اس پر بھی بات ہوگی کہ کتنا پوزیٹیو جسچر ہے حرون سب کہیے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہی بات کی جو قبل ہم نے بھی اس پروگرام میں کی آپ نے کہی تھی کہ مزائل نصب کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مزائل نصب کر دیا گئے ہیں کیا واقعی جنگ ہو سکتی اب حالات ادھر ہی جا رہے ہیں دیکھئے اس سوال کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی ہے جنگ اس صورت میں ہوگی کہ اگر اندر ٹربل بہت بڑھ جائے ان کے لئے کوئی آپشن نہ رہے اس لئے کہ امید شاہ اور مودی جو ہیں یہ جس طرح کے لوگ ہیں جو نیم پاگر لوگ اُبھر آتے ہیں اور نفرت کی بنیاد پر معاشروں کا ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور لیڈری چمکاتے ہیں ظاہر ہے یہ سبق تو خیر پاکستان کے خلاف مددتوں سے مسلمانوں کے خلاف ڈیڑھ دوست سال سے میں نے یہ کہا تھا کہ شیوہ جی کے زمانے سے یہ ہندو قوم پرستی کا بھوت جب غاروں میں سے نکلا اور برسر بازار ناشنے لگا اس پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا نہرو اور گاندی کی شکل میں اور کچھ لوگ تھے مرارجی ڈیسائی تھے مثلا اس طرح کے لوگ تھے مرارجی ڈیسائی تو خیر واقعی امن چاہتے تھے جہاں تک میں انہیں سمجھ سکا ہوں تو وہ اس کیونے ضرورت تھی اس لئے کہ مسلمان آبادی بہت بڑی تھی اور مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور وہ کوئی مروب لوگ تو نہیں تھے ٹھیک ہے اس میں کمزور لوگ بھی تھے بتا دریج زیادہ کمزور ہو گیا مگر پہلے دن سے پالیسی تو یہی تھی کہ مسلمانوں کو کمزور رکھنا ان کا کاروبار میں حصہ یعنی پانچ میں حصہ ان کی آبادی ہے مگر ان کا کاروبار میں حصہ جو ہے وہ شاید دس فیصد سے بھی کم ہے اس سے بھی کم ہے اور ملازمتوں میں بھی ان کا حصہ بیس فیصد تو سوال نہیں پتا دو تین فیصد ان کا حصہ پالیسی تو یہی تھی اور انیس سو سنتی میں جب کانگریس کے حکومت بنی گی تو اس وقت یہ بات واضح ہو گئی تھی جس کے بعد پاکستان ریزولیشن منظور کیا گیا تو اس کا خطرہ جو ہے وہ اس صورت میں موجود ہے کہ اندر ٹربل بڑھتی جائے تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا لیکن دوسری ایک ریالیٹی بھی ہے نو لاکھ آرمی ان کی وہاں پھسی ہوئی ہے کشمیر میں دوسری جگہ پہ بھی اب وہاں انہیں ضرورت ہے انہیں آپسام میں ضرورت ہے انہیں جھاڑ کھن میں ضرورت ہے انہیں مشرقی پنجاب میں ضرورت ہے فوج سپلائی لائن کے بغیر جنگ نہیں لڑ سکتی یہ اصول ہے یہ بنیادی چیزوں میں ان سے ایک بات ہے بلکل ایسی تو جنگ لڑے گی کیسے کیا جو مقبوضہ کشمیر میں بارڈر کا رخ کریں گے تو انہیں فری اینڈ ملے گا نہیں بلکل نہیں اور بہت سی جگہوں پہ اور کچھ فوج تو انہیں رکھنی ہی ہوگی بہت سی جگہوں پہ ان کی ضرورت ہے دیکھیں کتنی تاریخی غلطیاں کی ہیں انڈیا نے آپ شمار کریں تو حیرت زد رہ جائے مشرق کشمیر پہ قبضہ کیا بلکل اور کشمیر پہ قبضے کی آپ کے خیال میں جو فوج وہاں ان کی ڈیمارلائز ہو رہی ہے اور ناکام ہو رہی ہے اور ذلت ہو رہی ہے اب تو ساری دنیا میں ہو رہی ہے اس کے علاوہ بڑی قیمت ہے آرمی کی موبیلائزیشن پہ بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ڈیمارلائز بھی ہو رہی ہے خودکشیہ ہو رہی ہیں انہوں نے مشرقی پاکستان کو الگ کیا مشرقی پاکستان اگر الٹیمیٹ ہے تھا تو وہ ہماری غلطیاں بھی اس میں شامل تھیں اور ہمیں نقصان پہنچا ہمارے دنیا میں مشتبہ ہوا مگر وہ تو عوازے ہو گیا کہ کیجی بی اور آئی ایس سی آئی اے نے مشترکہ طور پر کیا تھا کیونکہ وہ انہیں اس وقت بعض چیزوں پہلے لمبی بات ہے تفاق رائے ہو گیا تھا لیکن پاکستان اس کے نتیجے میں کمزور نہیں ہوا پاکستان نے اس کے بعد ایٹم بم بنایا پاکستان اس کے بعد اور سٹیٹ آف آرٹ بم بم بنایا سٹیٹ آف آرٹ میزائل بنایا یہ جو پچھلے دنوں وہ رو رہے تھے پاکستان سے خطرہ ہے مودی کی جان کو تو وہ اسی لئے رو رہے تھے پھر انہوں نے تیسری بڑی غلطی کی کہ گولنٹ ٹیمپل پر حملہ کیا ان کے لئے تو وہ جیسے ہماری کسی مقدس عبادت گاہ پر حملہ ہو جائے ملکل ٹھیک تو وہ اس کو کبھی معاف تو نہیں کیا جاتا پھر اسی پر انہوں نے اکتفاہ نہیں کیا اس نے مسلمانوں کے دباقہ رکھنے کوشش اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اگر وہ حملہ کرتے ہیں لیکن جنگیں اب اس طرح نہیں ہوتی بیسے وہ بڑی جنگ کا تو میں نہیں مجھے اندیشہ نہیں ہے جنگیں اب اس طرح نہیں ہوتی ہیں فرض کی دی ہے جنگ ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جنگیں ہوتی ہیں اب اور طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ کے پاس اعلیٰ ترین قسم کا اسلحہ ہونا چاہیے جو انہوں نے حاصل کیا ازرائیل سے اور امریکہ سے پاکستان کے پاس بھی ہے اور پاکستان کو جدید اسلحہ مزید حاصل کرنا چاہیے اور پاکستان کو اپنی جو لیڈرشپ ہے دیکھیں جنگ اب اس طرح ہوتی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے تین سو کلومیٹر دور یا ہزار کلومیٹر دور تو آپ اس کو دس جیسے دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویون پہ اس طرح جیسے آپ آج کل فون پہ بات کرتے ہیں دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو آپریشن روم ہوگا وہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو گائیڈ کر رہے ہوں گے تو آئی ٹی میں ایکسل کرنا چاہیے پاکستان آرمین کو اگر جنگ ہو جاتی ہے فرض کریار رون صاحب تو پھر ہوگا کیا نہیں پھر جنگ ہوگی پھر اور کیا ہوگا دیکھئے کرنا کیا چاہیے پاکستان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم پہ مجھے تحجب ہے وہ بار بار کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے جنگ نہیں ہونی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے یعنی آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے وہ پاکستان کے بہت ہی لیجنری کریکٹر ہے آرمین کے برگریڈر سلطان شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ان سے میں نے پوچھا آپ جمال پور میں مشرقی پاکستان میں انڈین مورچوں کے سامنے جا کے جیب کھڑی کر کے سگرٹ پیتے تھے آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں ڈر لگتا میں انسان ہوں میرے اندر بھی خوف پائے جاتا ہے لیکن جتنے آپ بزدل ہوتے ہیں آپ کا دشمن اتنا ہی بہادر ہوتا ہے دیکھیں ڈرنے والے کو کوئی معاف نہیں کرتا نمبر ون تو یہ وہ غلطی کر رہے ہیں انہیں بار بار نہیں کہنا چاہیے انہیں یہ کہنا چاہیے جنگ نہیں ہونی چاہیے ہوگی تو روز قیامت تک یاد رکھو گے اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے ایسی بات نہیں ہے انڈیا جنگ جیت نہیں سکتا لمبی جنگ نہیں جیت سکتا انڈیا اور دوسرا یہ میں نے آپ سے پہلے ارش کیا تھا کہ بھائی یہ اس پر غور بھی ہو رہا ہے مگر اب زیادہ وقت نہیں ہے بھوجی تربیہ شروع کریں کالجوں میں یونیویسٹیوں میں وہ بھائی جو آدمی جسمانی طور پر صحت مند ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر زیادہ صحت مند ہوتا ہے جب لڑکے ورنش کریں گے تین گھنٹے روز ٹریننگ کریں گے ان کی پڑھائی بھی بہتر ہوگی ان کی ذہنی صلاحیتیں ان کے اندر انیشیٹیں پیدا گا ان پر اندر اعتماد پیدا ہوگا یہ شروع کریں یہ ہماری ضرورت ہے ہمیں ایک خاص طرح کا ملک ہیں ہمیں ایک ترت ہے پھر یہ ہے کہ یہ سفارتی مہم مجھے تحجب ہے بھائی آپ نے کوئی سفارتی مہم کشمیر پہ نہیں چلائی اب آپ کے پاس دو موضوعات ہیں ایک کشمیر میں جو ظلم ہوا لاکھوں لوگ قتل ہوئے بے شمار بچی اقواہ ہوئے اس میں دری کے واقعات ہوئے مارکٹیں جلا دی گئے گن پاورٹر چھڑکے ٹارچر کیا گیا لوگوں کو برائب کیا گیا زخمی کیا گیا جو جنریلی رائفلیں ان سے پیلٹ گنز لوگوں کی بینائی چھن گئی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی بچوں کے ساتھ ہوئی بوڑوں کے ساتھ ہوئی آپ کیوں نہیں اس کی فلمیں بناتے ہیں اور کیوں نہیں وہ موجود ہے کچھ نہ کچھ تو موجود ہے ہمارے لوگ بھی وہاں موجود ہیں آپ ساری دنیا میں کیوں نہیں جاتے اور وفت کیوں نہیں بھیجتے پارلیمنٹرینز کے اور انٹرلیکشنز کے اور ریٹائرڈ ہمارے شم شاہد احمد خان صاحبہ اتنا زبردست مقدمہ لڑتے ہیں وزیراعظم نہیں جانتے اور لوگ ہیں میں تھا ایک نام ایسے لے دیا وہ بہت محترم آدمی ہیں لیکن اور بہت سارے لوگ ہیں بھئی آپ ایپن اپوزیشن کے لوگ بھیجیں آپ بھیجیں سینیٹر مشاہد حسین کو زبردست مطلب وہ ایک بات کرنے والا آدمی ہے اس طرح کا وزیر خارجہ اگر ہمارا ہو یہ ہمارا وزیر خارجہ تو اس طرح بات کرتا ہے جیسے کوئی اپنا ٹانگنیکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کوئی اس کے لبل ہے جب میں کوئی کمیٹمنٹ نظر نہیں آتی یا اچھا ایک بیان پڑھ رہا ہے جیسے کوئی ٹیلیویون پر خبر پڑھ رہا ہو کوئی کوئی تعلقیں نہیں ہے اس کا ٹیلیویون پر خبر پڑھنے والا بھی کوئی کمیٹمنٹ شو کرتا ہے وفات بھیجیں آپ دنیا کو بتائیں کہ یہ ان کے عزائم ہیں ایک اور بات جائے ہم تو جو ہمیں نقصان ہوگا سو ہوگا ہی دائرہ جنگ کوئی آج کوئی قدیم جنگوں کی طرح نہیں جدید جنگیں بہت تباہ کن ہوتی ہیں لیکن اگر دو گھنٹے بجلی کی لوٹ شیڈنگ آیا تو چھے گھنٹے ہو جائے گی اگر گیس کی تین گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے تو دس گھنٹے کی فرض کیجئے ہو جائے گی ہم تو اس میں سے سربائیو کر جائیں گے لیکن وہ شائننگ انڈیا کہاں جائے گا وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی یہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں ایٹمم استعمال کرنے کے لئے ہوتا نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپشن ہی نہ رہا تو پھر کیا ہوگا تیسری بات آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک اور آرمی ہے پہلی بات ہوئی ہے یہ انیس سو اکتر والی آرمی ہی نہیں ہے انیس سو اکتر میں بھی ایک ڈبین آرمی تھی پندرہ گناہ فوج کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا مقامی مضاہمت تھی اندر وہ سازش کر چکے تھے بیس بیس ست ہندو پاپولیشن تھی لوگ ناراض تھے الیکٹڈ آدمی کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا آج وہ پاکستان نہیں ہے یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے اس میں ایک آدمی دس انڈین سولجر سے کے برابر ہے اس سے زیادہ ہے یہ جان دینے کے لیے تیار ہے اس لیے یہ اگر ہماکت وہ کریں گے تو یاد رکھیں گے اور یہ بات وزیراعظم کو بھی معلوم ہونی چاہیے اور چیز ایسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کیا ہاتھ پہ آدھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں ہے کہ اپنے ٹریننگ شروع کرتے وہ بھائی ہمارے بچے کیا ایتی تین گھٹے ورزش کریں گے شروع میں کم ہوتی ہے پھر بڑھتی جاتی ہے وہ کرکٹ ٹیم کو آپ کو یاد ہے لے گئے تھے کھاکول میں ٹریننگ لائی تھی ان کی پرفارمنس بہتر ہو گئی تھی تو بھائی ورزش کرنے سے ٹریننگ کرنے سے پریڈ کرنے سے آدمی فیزیکلی زیادہ فٹ ہوتا ہے ساری دنیا میں عزیز رائیل میں یہی ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا رہا ہے جب جنگ تھی آپ کے بچے تیار ہوں گے آپ کے قوم ذہنی طور پر تیار ہوگی ایک شہت مند سرگرمی ہے وہ ان میں سے اچھے کھلاڑی پیدا ہوں گے وہ جو سائنس دان بنے گا ڈاکٹر بنے گا جینے بنے گا تو وہ بہتر ہوگا فیزیکلی فٹ آدمی زیادہ بہتر ہوتا ہے نا بلکل ایسے یہ کرنے کے کام ہے اور اگر ضرورت پڑے تو بجٹ بڑھائیں دیکھیں جی بھٹو نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بھم بنائیں گے بنایا نا بنایا ویسے زیادہ لکن ہے یعنی شروع اس وقت ہوا بنا دو ایٹن تھری میں ہے اب وہ چونکہ زیادہ لکن تو کوئی اولاد ہے نہیں اور بھٹو کی تو بڑی اولاد ہے لاکھوں آدمی ہیں وہ ہر وقت ان کا پراپیکنڈا کرتا رہتے ہیں زیادہ لکن کوئی داد دینے والا نہیں ہے اور جنگ بھی اسی نے رکی تھی جب اس نے رجیب سے کہا تھا کہ تاریخ میں صرف نام رہ جائیں گے کلکتہ کے اور مدراش کے اور چنائی کے اور منبئی کے اور ڈلی کے تم کس خیال میں ہو تم نے لائی امینیشن جاری کیا جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس جو حمیت کے جو تقاضے ہیں اور جو جنگ کی تیاری کے تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے ہیں اپوزیشن کو تو آج تو میں نے ان کے پریس کانوزے کی سراج اللہ کی میں تو ششدری رہا گیا میڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے یا نیشنل کامیٹ بننی چاہیے اور ایسا ہونے چاہیے وہ بھائی آپ کس دنیا میں ہیں جنگ کا خطرہ ہے اور انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے خطرہ تو ہے نا بالکل خطرہ ہے یعنی نہ ہو اللہ کرے کہ نہ ہو لیکن ہو تو اس کے لئے منٹلی تیار ہونے چاہیے کون سے میڈ ٹرم الیکشن اس وقت اور کیا آپ کو سوج رہی ہے وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ ہی اپوزیشن کا حال ہے یہ دیکھئے جنگ وہ جیتا ہے ہمیشہ جو منٹلی زیادہ تیار ہو انڈیا کی فوج اچھی حالت میں نہیں لیکن ان کی لیڈرشپ منٹلی یہ پچھلے دس پندرہ برس سے چاہتی ہے کہ آزاد کشمیر میں کچھ علاقے پر قبضہ کر کے اپنی قوم کو مطمئن کرے لیڈرشپ تو اس کی ناکام ہو رہی ہے اور شہر ترقی وہاں مزید گرے گی اور یہ سیچوئیشن یہ بڑھتی چلی جائے گی لیکن مسلمانوں کے لئے تو آپ شنن چھوڑا نہیں جہاں میں ملیہ پہ حملہ ہوا اس کے نتیجے مہلیگرڈ میں اتجاز شروع ہو گیا اکیس ہزار پانچ سا آدمی کس شہر میں گرفتار ہوئے ہیں کئی پانچ ہزار گرفتار ہوئے ہیں اشتباعی جرمانیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو سرکاری مارد جلی مسلمان اس سرکاری یونیورسٹی کے ہزار سے زیادہ نکل جاؤ پاکستان چلے جاؤ جب آپ کسی قوم کے ساتھ یہ کرتے ہیں بیس کروڑ آدمی ایک قوم ہے اقلیت نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ نوجوان کہا رہے ہیں ہمارے لئے تو آپشن کوئی آلی گھڑ میں بچے کا ہاتھ کٹ دی اور غید و غضب کا جب آپ پولیس کو آداد کر دیتے ہیں انڈیا کی اور پاکستان کی پولیس میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ پاکستان کی پولیس پھر بھی کبھی ترس کھاتی ہے انڈیا کے پولیس تو ترس نہیں کھاتی وہ تو کریمنلز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی پارلیمنٹ میں ایک بڑی تعداد کریمنلز کیا ہے جب آپ پولیس کو آداد چھوڑ دیتے ہیں وہ معاشرے کا سوشل فیبرک توڑ دیتی ہے وہ بے گناہوں کو پکڑیں گے مسلمانوں کو یا جو شودر ہیں یا جو کانگریس کی لیڈر جو پریانکا اس کا گریبان پکڑ لیا ایک اطلاق کا مطابق اس نے دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے اب تصدیق ہو جائے گی اگر وہ صحیح ہے جب آپ یہ کریں گے اپنی اپ قوم کو بانڈ ڈالیں گے میں تو آپ سے بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں ابھی یہ قصہ شروع نہیں ہوا تھا بلکل کہ جب آپ نے وہ دھگائی توڑ دیا جو انڈیا کو پروتا تجھے ایک ملک کو اکٹھا کرنے والی چیز ہوتی ہے آپ نے دیکھا نہیں یا ان کے چمچے خاموش ہیں یہاں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے اب میں نام کی علوم ہیں میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں لے چکا ہوں جو کہتے تھے کہ انڈیا تو بڑی طاقت ہے اور بڑی طاقت کیا ہے وہ گرتے گرتے یہ پہلے تیس سال بھی ہم سے پیچھے تھے ہماری شہر ترقیوں سے دو گناہ یا تین گناہ ہوتی تھی اب پھر پیچھے جائیں گے یہ آپس میں لڑیں گے حملے کا خطرہ بہرحال موجود ہے ہمیں جو بیس ٹیکنالوجی ہے دیکھیں چین نے وہ میزائل بنا لیا ہے جو آواز سے مجھے اس پہ اتنی حیرت ہوتی ہے میں جتنا سوچتا ہوں یہ سفارتی مہم کیوں نہیں چلا رہے کوئی غیرت کا تقاضہ ہے کوئی حالات کا تقاضہ ہوتا ہے آرام سے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھو گئے ہیں آپ کو اپوزیشن کے وفد بھی بھیجنے اور ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے سات دن چھے دن کی بریفنگ ہو پرا پر انہیں یاد کریں ان سے سوال کریں جس طرح امتحان سے پہلے طالب علم کو تیار کیا جاتا ہے اور انہیں بھیجیں دنیا میں ایک ہٹلر کا جیسا لیڈر پیدا ہو گیا ہے اور آپ اتنے نہیں آپ ان کو بتائیں جا کے کہ جناب والا یہ ہٹلر ہے اور چیمبر لین نے جو کچھ کیا تھا اسے خوش کرنے کی کوشش کی اور آپ کی ساری سرمایہ کاری ڈوبے گی اور جب ہم پہ حملہ کیا جائے گا تو ہم کوئی وہ ہنوں کے زمانے کے جو بودھ ہیں وہ نہیں ہیں ٹکسلا پہ حملہ کیا وہ ہن لشکر نے تو انہوں نے کیا کیا کہ نبوے ہزار بودھ بخشوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جانے دے دیں گے انہوں نے سر پیش کر دی اپنے قتلہ ہم وہ نہیں ہیں ہم پر ہم آمن چاہتے ہیں اور آمن ہی چاہنا چاہیے پوری کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر ہم پہ حملہ ہوا بلوچستان میں یہ انہوں نے کیا انہوں نے کبائلی پٹی میں یہ کیا انہوں نے کشمیر میں یہ کیا انہوں نے بنگلہ دیش میں یہ کیا انہوں نے جناب یہاں ٹیرس ہمارے ستر ہزار شہری انہوں نے شہید کیے یہ ان کے پیچھے تھے دیکھئے میں گخازہ خیلا گیا میں حیران رہ گیا جب مجھے پتا چلا کہ یہ جو تالبان ہے افغانی تالبان نہیں پاکستانی تالبان جو انڈیا کے لئے کام کر رہے تھے سٹیٹ آبارڈ ہاؤسپٹل تھا وہاں پہ ایسا پورے پختونخواہ میں کوئی آسپٹل نہیں تھا جو انڈین پیسے سے بنا تھا امریکہ اس کو بر لوگ کر رہا تھا ان کو بتائیں امریکی عوام کو بتائیں کہ آپ کی حکومت یہ کر رہی ہے افغانستان سے زیادہ جھک مار رہی ہے عراق سے زیادہ جھک مار رہی ہے یہ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ جاتے کیوں نہیں دنیا کے پاس وزیر آزم صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھارت کی لابی بہت سٹرانگ ہے امریکہ میں وہ تو صرف یہ بیان دے رہے ہیں حالانکہ لابی سٹرانگ تو ان کو خود کر رہی ہے آجا میری بات سنیں میرے گھر پہ حملہ ہو جائے اللہ نہ کرے کوئی ہے ایسا پاگل آزم میرے گھر پہ حملہ کر رہا ہے میں اپنے بچوں سے یہ کہوں گا کہ یہ بڑے سٹرانگ ہے میں ان سے کہوں گا کہ بھائی مقابلہ کرو پوری جرت کے ساتھ یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بڑے سٹرانگ ہے یہ بات بالکل نہیں اس طرح کہنی چاہیے وزیر آزم صاحب الفاظ کے انتخاب میں انتہائی غیر محتاط ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ سٹرانگ لابی وہاں قائم کرو اتنے پاکستانی ہیں اور تمہاری قومی حمیت کا تقاضہ ہے اس کا ایک میکنزم ڈیولپ کریں باتوں سے نہیں ہوتا باتوں سے ہو سکتا تو اتحاب بھی کر لیتا ہے جو ختم ہو گیا لیکن ایرون صاحب قومی اتحاد کی بھی تو ضرورت ہے اپوزیشن کو ساتھ تو ملانا ہوگا نہیں ساتھ دیکھئے اس کو کہتے ہیں ورکنگ لنیشنشپ تعلقات کار آپ جن چیزوں میں تعاون ہے مثلا قومی دفاع میں کیا مسئلہ ہے جی تعاون طلب کر رہے ہیں بلکل ٹھیک اچھا یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ ایک آرڈیننس میں وہ تقریباً تمام باتیں مان لیں جو اپوزیشن چاہتی تھی اور مگر مانے ہی اس طرح کہ وہ آپ کے سر پر چڑ گئے بلکل ٹھیک بھئی یہ کہہ کہہ کہ ہم تھک گئے ہیں کہ حضور سیاست کے کتکرینہ زندگی میں اور ہوتا ہے سیاست کی دنیا علاق کاروبار کی علاق ہے سیاست کی علاق ہے ہر چیز دنیا میں تعلیم اور طرح سے ہوتی ہے میڈیا ایک اور چیز ہے ہر پیشے کے ہر کام کے تقاضے ہوتے ہیں اور وزیراعظم صاحب کا جو اوبر کانفیڈنس ہے کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے آپ کو پتہ ایک دلچسپ اس میں سٹیڈی ہوئی ہے بڑی دلچسپ کوئی کوئی بیس پچھے سال پہلے ایک زمانہ تھا کافی پڑھنے کے ٹائم ملتا ہے جو لوگ بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں اور زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اموشنل بیلنس ہی ختم ہوئی جاتا ہے اتنے اوبر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ وہ باف امیجینیشن میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات وہ ایسے ایسے تصورات قائم کرتے ہیں جس کا حقائق سے اتنی برابر بھی تعلق نہیں ہے مزیر آزم صاحب کو مال و امان چاہیے حکومت کرنے کا طریقہ مشورہ ہے خدا کے کتاب میں لکھا ہے یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں بہترین حکمران وہ تو چاہے جتنے بھی لائک ہوں آپ دو سیاست کی حد تک اتنے لائک بھی نہیں ہیں آپ لائک کھلاڑی تھے آپ شوکت خانم بنانے میں لائک تھے نیبل یونیورسٹری بنانے میں لائک تھے آپ سیاست میں کوئی لائک آدمی نہیں ہیں روز آپ کو یوں ٹرن لینا پڑتا ہے تو مشورہ کریں نا وزارت خارجہ سے پوچھتے ہیں تو یہ کوال علمپور والے واقعات مشورہ کرنا چاہیے تھا اور مشیر بھی جو ہیں وہ وزیراعظم صاحب کو کچھ ایسے چاہیے کہ جو بہترین مشورہ دے سکیں مشیر وہ چنے گئے تو ہوں گے نا مشیر جا کے کوئی درخواست تو نہیں دیتا کہ مجھے نوکری دیتا ہے اس لیے کہ ایرون صاحب مشیروں کی بھی بات کرتے ہیں کہ جب یہ نیب آرڈیننس کی بریک کے بعد بات کریں گے جو ترامیم کی گئی ہیں سٹے ویڈ ایس ویڈ کم بیک نیب آرڈیننس میں ترامیم کی گئی ہیں اور ان ترامیم سے صرف حکومتی سیاستدانوں کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اپوزیشن کو بھی فائدہ ہوگا جو کیس چل رہے ہیں ان میں بھی فائدہ ہوگا لیکن پھر بھی اپوزیشن ناراض ہے اس کو مدر آف این اروز کہا جا رہا ہے حارون صاحب اپوزیشن کو فائدہ تو ہو رہا ہے ناراض نہیں ہے اپوزیشن بھائی اپوزیشن سیاست وہ کھیل کھیل رہی ہے وہ سیاست کو سمجھتے ہیں خان صاحب تو سمجھتے ہیں نہیں ہیں دیکھئے کچھ مراہات انہیں مل گئیں اب یہ دو سو چالیس دن کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایک سو بیس دن کے لیے ہوتا ہے آٹھین اینس اور ایک دفعہ پھر ایکسٹینڈ ہو سے دو سو چالیس دن ہو گیا ہے آٹھ وہینے آٹھ وہینے سے بھی کچھ کام دو چار دن اس کے بعد انہیں پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہوگا وہ مزید مطالبات پیش کریں گے جو رہے تھے کچھ مل گئیں کچھ انہیں پتا ہے خان صاحب نے کیوں کیا ہے خان صاحب نے دیکھئے دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ میہ منشاہ کے قیادت میں ایک انتہائی اہم سرکاری آدمی سے ملا جو نہیں چاہتا کہ اس کا نام لیا جائے اور ان سے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے اور یہ ہر وہ ہر وہ یہ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں دیکھئے ان کے پاس تو سرکاری افسروں کو بلائج کرنا کہ ہزار طریقی ہیں پولیٹیشنز کو اور عمران خیل کے اردگرد آدمی کون سے ہیں کہ ایسا کون سا آدمی مجھے اس کا نام بتائی جو تیمپٹیشن ریزسٹ کر سکتا ہو کون سے پارسائی ان کے پاس بیٹھا ہوئے ہیں لیکن یہ ایک اخلاقی طور پر بدحال معاشرہ ہے اس کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے اس میں پھر بات کریں گے میرا دل چاہتا تھا آج اسے پر بات کروں کہ اخلاقی اعتبار سے ایک تباہ حال معاشرہ ہے اور اس میں دعوے بڑے بڑے آپ کرتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں پہلے چیزوں کو اداروں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے رائے لوگوں پر کوئی خوف ہونا چاہیے کانون کے خلاف ارضی کا اور پھر ان کی اخلاقی طرف تعلیم ہونی چاہیے تعلیم کے لیے تو کوئی حکومت بجٹ نہیں رکھتے پولیس ٹھیک ہونی چاہیے وہ تو آپ نے کیا نہیں اور اب وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ خان صاحب نے کیا یہ ہے وہ فرسی میں کہتے ہیں بھئی اسی وقت آپ نے غلط حکمت عملی اختیار کی چڑ دوڑے اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اتصاب کا طریقہ کیا ہے اتصاب یہ ہوتا ہے کہ آپ بلاتے ایف آئیے والوں کو اور پولیس کو جسے تعلیم انٹی کرپشن والوں کو اور نیب والوں کو اور ان سے کہتے کہ آپ کانون کے دائرے میں مکمل طور پر آزاد ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں پانچ کروڑ کا ہوگا تو نہیں کریں گے پچاس کروڑ کا ہوگا تو کریں گے اور تاجروں کا نہیں فلانک نہیں کر سکتی نیب اور افسروں کا یہ نہیں کر سکتی اور اس کا یہ پروسیجر ہے یہ تو نہیں ہوتا اتصاب یہ ہوتا ہے اگر کوئی قصور وار ہے تو پکڑ دیا جائے بلکل ٹھیک اور اگر بے قصور ہے چاہے وہ ہر روز صبح سے شام تک عمران خان کے خلاف تقریریں کرتا ہو تو وہ آزاد پھر ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام لگا دے تو اس پر مقدمہ ہو سکتا رونا بھی چاہیے اس کے تو ڈیفرمیشن کے قوانین بہتر بننے چاہیں روز روز کے یہ تماشی قتم ہونے چاہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بیث نہیں ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے یا فلان ہمارے الائز کا آدمی ہے بلکل ایک طرف تو آپ کہتے ہیں اتصاب ہوگا خوچرم کو معاف نہیں کیا جائے گا دوسری طرف پولیس حفظوں کی تقرریں ساری سفارش پہ ہوتی ہیں تیسری طرف یہ ہے کہ آپ کے کم از کم تین وزیر ایسے ہیں ان پلزامات ہیں میں نہیں کہتا وہ مجرم ہے اور اپوزیشن لیڈر کون ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کی جائداد یہ کہیں نہیں ہے ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں ہے ان کے میاں کا بھی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتی ہے نہیں میری پتہ نہیں کتنی سوکرون بتایا تھا میرے اپوزیشن بھی ویسی ہے حکومت بھی ویسی ہے حکومت میں یہ ہے وزیراعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں کرپٹ تو وہ نہیں ہیں لیکن وہ اس طرح کہتے ہیں کرپٹ نہیں ہیں جیسے چالیس ہزار سال میں پہلی دوہ ایک اماندار آدمی دنیا میں پیدا ہو گیا بھائے ہر گلی میں آدھے لوگ اماندار ہیں بلکل ٹھیک ہے یا آدھے سے کچھ کم ہوں گے کچھ لوگ کے پاس تو خیار اپرچنیٹی نہیں ہوتی صاحب کے صاحب تو وہ ایمان نہیں ہیں اس فوج میں کتنے ایماندار آدمی ہیں ایف بی آر جیسے محکمے میں جس کو ایک دن میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں اس دنیا میں ہوں گا یہ نہیں ہوگا اس ایف بی آر کو ختم کرنا ہوگا اس کے سوا کوئی آبشن ہی نہیں ہے یہ کم از کم دو ہزار ارہ روپے کا نقصان پہنچ جاتے ہیں ملک کو اس میں بھی ایماندار آدمی موجود ہیں ملکل ٹھیک ہمارے ہاں ایک جاج صاحب میرے بھائی صاحب کے گھر پہ رہتے تھے ان کے دوست تھے اسلام آباد میں این اکشی میں رہتے تھے سائیکل پہ میں نے کتنی دفعہ دیکھا ان کو جاتے ہوئے عدالت سائیکل پہ جاتے تھے سائیکل پہ آتے تھے ٹھیک ہے ایماندار لوگ موجود ہیں یہ کہتے ہیں عمران خواہ ایماندار ہے وہ پاکی ساری دنیا کا بے ایمان ہے ٹھیک ہے لیکن عمران صاحب دوستوں کو تو فائدہ دیا جا رہا ہے تو پھر ایمانداری پہ بھی تو سوالات ہوں یہ ایک ایسی دیانت ہے کہ میں خود تو اپنا کوشش کروں دیانتداری سے بسر کرنے کی اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو فائدہ دیکھیں اب یہ ترمیم کی گئی ہے یہ کیا ہے کہ اگر وہ براہ راست سرکاری افسر مالی فائدہ حاصل نہیں کرتا تو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوتا کون سا پاغل سرکاری افسر ہے اس نے امیں کیا ہے پھر اس نے دو سال ٹریننگ کیا ہے پھر اس میں ہر طرح کے حربے اس نے سکھے جو کرپٹ ہے اس کے بات کر رہا ہوں صاحب ستر لوگ افسر بھی ہیں تو وہ اپنے نام پہ پیسے لے گا ملکل چیک یا وہ پرپرٹی ویزبل پرپرٹی لے گا وہ تو آہد چمنے بھی نہیں لی تھی کسی اور کے نام پہ لی تھی تو یہ کیا ترمیمہ جی ایک سادہ اصول ہے حجر کہ جو قصور ہوا رہے پہلے ثبوت جمع کریں آپ اس کخلا اور ثبوت ہیں سزا تو یہ کسی کو دلوانے rồi زمانہ تو اس کی بھی ذرداری کی بھی ہوگئی ان کی حدی کی بھی ہوگئی نیپ تھو بعیو نیپ dette củون بھی تا ویک رہی ہیں نیپ shape کیوں ہے کیوں ہے بھئی اپنے لوگ کو یہ ڈریننگ کورسز نہیں کرا سکتا ہے اپنے لوگوں کو یہ ڈریننگ کورسز نہیں کرا سکتا ہے باہر بھیجیں دنیا میں یہاں جو اچھے وکیل ہیں ان سے ٹرننگ کورسز کر رہے ہیں یا تو آپ ایک کام کو چھوڑیں یہ تو بانے بازی ہے بھئی آپ کام نتیجہ آپ دے نہیں سکتے اور دعوے آپ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوا پھر اتصاب کا نعرہ جس کو وہ پندرہ سال یہ انہیس اچھانوے میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اور جناب پچیس برس کے بعد وہیں کھڑے ہیں جہاں باقی سارے لیڈر کھڑے تھے کوئی اتصاب نہیں اچھا وہ ان کے جو حامی ہے نا ہر آدمی کی اندھے حامی ہوتے یہ غلامی کے مارے ہوئے معاشروں کا وصف ہے کہ پہلے تو جی اخبار نویس یہ کہتے تھے کہ اتصاب اس طرح اتنا سخت نہیں ہونے چاہیے اور یوں نہیں ہونے چاہیے اور اب کہتے ہیں جب نرمی کی ہے تو مخالفت کر رہے ہیں اوہ بھائی ہم کہتے ہیں اتصاب ہونا چاہیے یہ وزیر آدم کا کام نہیں ہے یہ متعلقہ اداروں کا کام ہے اور مجھے اس کی بات ٹھیک لگتی ہے ویسے تو اس پہ بہت غور کر کر آئے دنیجر میرا ظاہری تاثر یہ ہے فباد نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ نیپ کو ختم کریں اس کو کیا کرنا ہے اس کو کرنا کیا ہے اوہ بھائی ایف آئی اے میں آپ نے لگا دیا اس کو واجد زیاہ کو واجد زیاہ اکیلا کیا کرے گا یہ کوئی گھڑ دوڑ کا مقابلہ جو وہ جیت لیا حرون صاحب آپ کہہ رہتے ہیں ان کے خلاف کمپین شروع ہوگی وہ ہو گئی یہ آپ نے بات کی تھی نہیں کمپین تو اس کے خلاف ایسی ہوگی اس لیے کہ وہ اماندارہ آدمی ہے لیکن وہ اکیلا یا گھڑ دوڑ کا مقابلہ جو وہ جیت جائے گا یا ریس کا مقابلہ بھائی اس کو سٹاف اچھا تو عیسان صادق ہے بڑا اچھا افسر ہے وہاں لیکن اچھا تو بشیر مہم نے بھی تھا آپ نے اس کے ذات کیا کیا آپ ٹریننگ کریں مانیٹرنگ کریں نہ کوئی ایف آئے کی مانیٹرنگ کا نظام ہے نہ کوئی پولیس کی مانیٹرنگ کا نظام ہے اب بار بار آپ کو آئی جی بدلنے پڑتے ہیں نہ انٹی کرپشن میں آپ کو بھائی پندرہ مہینے آپ ان اداروں کو مضبوط بناتے اور کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو جو کسور بار ہے کتے نظر اس کے ثبوت پورا ہونے چاہیے یہ تاقید یہ ہونی چاہیے تھے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں تھرینگ دا باتھ وارٹر ایلانگ ویڈ دا بی بی یعنی آپ نے پانی پھینکنا دا بچے کو بھی پھینک دیا مقصد بھی گیا ہاتھ سے مقصد بھی گیا ٹھیک ہے گرفتاری ضرور کریں ضرور پکڑیں لیکن اس سے پہلے جو ہے ثبوت مکمل کر لیا جائے اور بلکل انصاف کے ساتھ یہ نہیں ہمارا ہے کعو لیک کا یا نون لیک کا میرا انتیاز ہونا چاہیے بلکل جس کا بھی ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایرون صاحب بریک کے بعد بات کریں گے کہ خیبر پختونخواہ کی جو کابینہ ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے سٹے ویڈس ویلکم ویک وزیراعظم عمران خان کے دورہ پشاور کے بعد خیبر پختونخواہ کابینہ میں رد و بدل اور کچھ نئے وزراء کو شامل کرنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے حرون صاحب کب تک تبدیلیاں یہ متوقع ہیں اور کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ بننوں میں شاہ محمد صاحب ہیں جی ان کی رپوٹیشن اچھی ہے یعنی پولٹیکل ورکر بات اچھا اچھا جی ای 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 کا وہ گھڑا ہے اور وہاں وہ خود بھی جیتا خان صاحب کو بھی جیتا ہے بلکل ٹھیک تو انہیں پچھلی دفعہ ایڈوائزر تھا اس دفعہ اس سے کہا کہ بھائی تو آپ ایڈوائزر بن جائیں اس نے کہا میں نے نہیں بننا ایڈوائزر اچھا بلکل میں ٹھیک ای ایم پی ہوں ٹھیک ہوں پارٹی کے ساتھ چلتا رہوں گا تو یہ اب سوچا جا رہا ہے کہ انہیں وزیر بنا دیا جائے اس لئے کہ انہوں نے کام پارٹی کا اچھا کیا جیتے خود بھی انہیں جدا ہے اچھا وزیرِ صحت ہیں کیا نام ہیں ان کا کہ وزیرِ صحت ہیں حشام نام اللہ وہ ان سے نہیں ہیں اپنا کارکردگی ساری ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے میرا یہ خیال ہے کہ انہیں معافی چاہتا ہوں غلطی ہوگی وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے انہیں پرویز غٹک صاحب نے نام زد کیا بلکل ایسی ٹھیک میرا خیال یہ ہے کہ وہ اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی تبدیلی ہو رہی تو میرا خیال انہیں بہتر وزارت دیں گے جب ان کی پرفارمنس پہ اتراز نہیں ہے تو انہیں ہٹائیں گے کیوں کیا تعلیم میں جا سکتے ہیں یہ زیاؤلہ بنگش صاحب زیاؤلہ بنگش صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی فیعت بنانا نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے کلچر کے بلکل صحیح نمائندہ ہے باتیں بہت ساری کرو کام کم کرو کام اتنا کام کرنا کیا ضرورت ہے ٹیلیویئن پہ جاؤ باتیں کرو بڑے بڑے ضعور انہیں نساب بلانا تھا اب نساب جو ہے وہ وزیر نہیں بنایا کرتے اس کے لئے آدمی ہوتے ہیں سارے ٹیچر بھی اس قابل نہیں ہوتے اس کے لئے اچھی یونیورسٹیوں سے لوگ ڈھونڈے جاتے ہیں اسلام آباد سے مدد لی جاتی لاہور میں کسی سے مدد وہ تو ملک میں جس سے چاہیں مدد لیں ایون بیرون ملک سے کسی سے مدد لیں بلکل ٹھیک اور اس میں ایک کام تو بہت اچھا کیا تھا کہ میٹرک تک ترجمہ قرآن پڑھایا جائے گئے یہ بہت ہی عالی ترین فیصل میں سے ایک فیصلہ تھا جو انہیں ایک تو پٹواری کے معاملے میں کافی اچھا کام کیا پختونخواہ میں تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان ایک جو ایک رب درخت لگا ہے جو لگائے ہیں اب مظلہ مہاد اس لئے اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی کہ چونکہ اپوزیشن کہتی ہے اور چونکہ فلان کہتا ہے تو فلان کہتا ہے نہیں جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے خود نواز شریف صاحب آپ مانتے اپنی نجی محفلوں میں کہ درخت لگے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے انہوں نے گلگت بلدستان کے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ میں نے دیکھا راستے میں بڑے درخت لگے ہوئے ہیں آپ نے بڑا اچھا کام کیا اس نے کہا نہیں سر وہ پختونخواہ ہے اس نے کہا آپ بھی لگائیں وہ سب جانتے ہیں سراج علاق صاحب بھی جانتے ہیں اب یہ ایک قوم کا مزاج اب آپ مخالفت کرنے ہوئے عمران خواہ صاحب نے بے شمار غلطیاں کی ہیں جو غلطی ہے وہ غلطی ہے مگر کچھ کام اچھے کیے تھے اب نصاب جو ہے وہ یکسہ نصاب دیکھئے ہر زمانے کی تعلیم کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں بلکل تھی کبھی در سے نظامیں پڑھایا جاتا تھا اس کے ساتھ کچھ جدید علوم تھوڑے سے پڑھا دیا اس زمانے کی ضرورت کا یہ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کی ایک دنیا تھی تین چار سال پہلے کی دنیا میں آگے انڈسٹریل ریولوشن اور مشین کا رول بڑھ گیا اب تو بڑھتے بڑھتے مشین ہی کا رول ہے یا اس کا رول ہے جو مشین سے بیسٹ کام لے سکتا ہے یا مشین بنا سکتا ہے ایکسپورٹیز چاہیئے بلکل تھی اب آپ کا نظامیں پڑھا ہے پھر ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے کبھی دنیا کی زبان جونانی تھی کبھی دنیا کی زبان رومن تھی کبھی دنیا کی زبان فارس عربی تھی کبھی دنیا کی یعنی ایک ہزار برس پہلے غزالی نے فیصلہ کیا کہ اپنی کتاب آخری کتاب اس نے فارسی میں لکھی اس لیے کہ اب فارسی جو ہے وہ زیادہ پھیل گئی تھی سنٹرل ایشیا فارسی بول رہا تھا افغانستان جو باد میں بنا خراسان تھا وہ فارسی بول رہا تھا برے صغیر فارسی کے زیرے سر آ رہا تھا بتدریج تو ایک زمانے کی زبان فارسی تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈیٹھ دو سو سال پہلے تھی پھر دنیا کی زبان انگریزی ہو گئی اب انگریزی زبان کی تعلیم لازمی ہے تعلیم تو ہونی چاہیے اردو میں مگر انگریزی ساتھ پڑھنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کس لیے ہے تعلیم ایک تو اخلاقی تربیت ہے زندگی کا فہم ہے اور ہم مسلمان ہیں میں پتہ ہونا چاہیے یہ کائنات کیا ہے یہ انسان کیا ہے یہ زندگی کیا ہے مگر ایک روزگار کا ذریعہ بھی ہے آپ کو یہ روایتی تعلیمی ادارے چلانے کی بجائے آپ کو وہ لوگ پیدا کرنے چاہیے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے بھائی آپ بالکل شروع سے آئی ٹی پڑھائیں بالکل ٹی یعنی جب آپ کے بچے میٹرک کر سکیں ایف ایف اے کر رہے ہیں تو کوئی اس پوزیشن میں ہوں کہ کسی پیشے میں جائیں تو اس میں بہترین کارکردی کا مظاہرہ کر سکیں ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے ہر شعبے میں ضرورت ہے ہر طرح کا کاریگروں کی دنیا ارکیٹیکٹس کی یہ پنڈی میں ایک صاحب تھے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ریٹائرڈ کرنل تھے انہوں نے فوج سے کہا مجھے پچاس لاک رو پہ دے دیں میں آپ کے ادارہ بنا دوں گا جس میں لوگ ٹرینڈ ہوں گے ادار دیں گے ادار دیں گے اور اس میں لوگ ٹرینڈ ہوں گے اور وہ ان کے میں ارکیٹیکٹ بنا ہوں گے میٹر کے پاس لوگوں کو پہلے تو ان کے آئی ڈی اے کے لوگوں نے مزہا کوڑا یہ کیا بات ہوئی میٹر کے پاس آدمی مگر انہوں نے ہزاروں آدمی ایسے اپنے دفتر کے خاکروب سمیتھ انہوں نے ہزاروں آرکیٹیکٹ پیدا کر دیا اس سے کہا میٹر کے پاس کرو خاکروب سے کہا کہ بھائی تم یہ ساری زندگی اس میں ضائع کرتا ہوگے تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے وہ انہوں نے اتنا بڑا آدارہ بنا سبارش بھی نہیں مانتے تھے نتیجہ تو اس کا وہی نکلا ویسے جو آدمی سبارش نہ مانے تو اس کا کیا نتیجہ ہونا ہوتا ہے دیکھئے دنیا میں لوگوں ہزاروں نئے پیشے ایجاد ہو رہے ہیں طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں صرف پختونخواہ نہیں پنجاب کو بھی ضرورت ہے اب پنجاب میں آپ نے ایک آدمی کو لگا دیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں آدمی وہ اچھا ہے میری اس سے بات ہوئی اس میں جذبہ ہے کام کرنا چاہتا ہے وزیراعلا آپ نے لگا دیا عثمان بزدار کو جس خود تعلیم بالغان کی ضرورت ہے اب آپ خدا کے بندوں او بھئی یہ سکول یہ کالج یہ یونیورسٹی آپ نہیں چل سکتی میں یونیورسٹی جاتا ہوں اچھے ٹیچر بھی ہیں اور وائس چانسلر تو نئے جو ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں اور بھی کئی اچھے ٹیچر ہیں مگر میں بعض ٹیچرز کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی یہ پروفیسر ہو گئے انہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اگر یہ عربی پڑھا رہے ہیں تو عربی نہیں آتی اور فارسی پڑھا رہے ہیں تو فارسی نہیں آتی اور آپ انہوں پلٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں تو پلٹیکل سائنس نہیں آتی اور بعض اگر جنللزم کے یا کوئی کوئی کسی میں خاص آدمی کی بات نہیں کر رہا ایک صاحب اپنے وہ لیکچر مجھے دے رہے تھے کسی موضوع پر میں نے کہا کلاس میں آپ یہی کچھ پڑھاتے ہیں یہ جو مجھے لیکچر دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک آدم بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اس سے بھی بتر یہ تو آپ کے سامنے پھر بھی سوچ چمجھ کے بات کر رہا وہاں تو سٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے جدید علوم کی ضرورت ہے آئی ٹی کی ضرورت ہے آئی دنیا کو کہ آپ کا پاس بیچ کے اپنا ملک چلائیں گے وہ بھی نہیں ہے بلکل تھی وہ بھی چونکہ بیچ اچھا نہیں تھا آپ کے پاس سائنٹس نہیں تھے کپاس کی پیدوار کتنی ہوگی آپ کو پتا ہے آدھی ہو گئی ہے یعنی انڈیا میں چار گناہ ہو گئی ہماری آدھی ہو گئی اوہ بھائی آپ کو سمجھ نہیں آتی آج انجینئر آپ کے پاس ستر انجینئر چاہیے ایک یہ موبائل ہے جو میں نے ایک لاکھ رپے میں لیا تھا اور اب اس کی قیمت ہوگی ہے نیا جو برجین ہے اڑھائی لاکھ رپے بلکل تھی ستر انجینئر چاہیے صرف اس کو بنانے کے لئے تو آپ کو انجینئر پیدا کرنا پانچ سو ملین ڈالر یا ایک ملین ڈالر ضائع کرنا کی بجائے انجینئر آپ پیدا نہیں کر رہے ہیں آپ کیا پیدا کر رہے ہیں پرائیویٹ کالجوں سے بکیل پیدا کر رہے ہیں جو ایک کام جانتے ہیں اچھے بکیل بھی ہیں سارے تو ظاہرہ کسی کمیونٹی میں اچھے بھی ہوتا ہے برے بھی ہوتا ہے جو صرف ایک کام جانتے ہیں اترے ہیں اور اکتیس دسمبر کو تین سو سے زائد پاکستانی جو ہیں جو وہاں پر محصور تھے وہ واپس وطن آ جائیں گے کیسا پوزیٹیو جیسچر ہے کیل سمیٹ کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں جناب والا مہاتر محمد کی سیاسی زندگی اتنی پریکٹیکل لائف اتنی ہے جتنی عمران خان صاحب کی پوری عمر ہے اچھا دیکھیں وہ تچرانویں سال کے ہیں اور اس وقت ان کے پائے کا کوئی سیاسی مدبر دنیا میں موجود نہیں ہے بلکل تھے اور ہمیں تو مسلمانوں کو عادت ہی نہیں ہے اپنے لوگوں پر فخر کرنے کی ایک تو ردوان ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے اور کوئی پرواہ اسے نہیں ہے بلکل تھے اور دیکھیں اگر ہم ترکی کو سٹڈی نہیں کرتے ہم مغرب کی طرف دیکھتے رہتے ہیں بہت سی اجادات ترکی میں ہو رہی ہیں انہوں نے کسٹرکشن کا پیٹرن بڑل لالا ہے انہوں نے سائنس میں بہت پھر کسی دن اس پر بات کریں گے دیکھئے اس نے وہ سمجھتا ہے ہماری مجبوریوں کو وزیراعظم صاحب نے چلے گا ہے کشکول لے کے سعودی عرب اور دنیا بھر کو بتاتے رہے کہ ہم مر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے انہوں نے ملک کو دیوالیا انہوں نے سے بچایا چک کیا مگر جب آپ اپنی کمزوری کو اس طرح آشکار کر دیتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلنا اس نے اچھا کیا وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچارے پکڑے ہوئے تھے بلکل چھیک ہے انہوں نے اچھا کیا مدبر آدمی یا مدبر لیڈر ہے عارون صاحب ہم ان کے مشکور ہیں ہم ان کے شکر گزارے بلکل جی عارون صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے مقابل سے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ